بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز دیارب انفو چینل میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سفری پابندی کے باعث اکاموں میں توسیقین و مالک کے لیے ہوئی ہے اس کی تمام تر ڈیٹیلز آپ لوگ کے ساتھ آج کی ویڈیو میں ہی ڈسکس کروں گی لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل دیارب انفو پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کر لیجئے اور ویڈیو کو لازمی سے لاز تک ضرور دیکھ لیجئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو فرنڈز یہاں پہ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے کوٹ چھوٹی سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ ہمارے فیس بک پیج پر نئے ہیں اور آپ نے ہمارے فیس بک پیج کو فالو نہیں کیا تو ہمارے فیس بک پیج کو لازمی سے فالو کر لیجئے اور اپنے فرنڈز کے ساتھ ڈیفرن گروپس میں بھی شیئر کر لیجئے اس کے علاوہ اگر آپ نے ہمارے یوٹیب چینل کو بھی سبسکرائب نہیں کیا تو یوٹیب چینل کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کے اوپر شو ہو رہا ہے اس لنک پہ کلک کر کے آپ ازلی ہمارے یوٹیب چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں سعودی عرب میں مکیم گہر ملکیوں کے لیے بہت بڑی خوش قبری آگئی ہے اب کوئی بھی شخص جو اپنے ملک جانا چاہتا ہے اور اس کا اکامہ ایکسپائر ہو یا اکامہ ویلیڈ ہو شرکہ بند ہو مسہسہ بند ہو یا کفیل شٹی نہ لگا رہا ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں ہم انشاءاللہ آپ کو تین دن کے اندر اندر امبسی کے ذریعے آپ کا خروج لگا کر آپ کو آپ کے ملک واپس پیج دیں گے کوئی بھی انڈین پاکستانی نیپالین بنگلدیشی سے دیرنگر یا کسی بھی ملکہ ہو سانی سے بغیر کسی پریشانی کے اپنے ملک واپس جا سکتا ہے جی ہاں سکرین پر آپ کے سامنے جو نمبر شو ہو رہا ہے اس پر آپ کنٹیکٹ کریں انشاءاللہ تین دن کے اندر اندر آپ کو آپ کے ملک واپس پیج دیا جائے گا مطلوب کیس والے رابطہ نہ کریں شکریہ تو فرنڈز یہاں پہ کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کو سٹارٹ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ خروج عودہ اور عقامے کی مدت میں توسیع کرنے سے ایسے افراد جو اپنے اہل خانہ کو دوبارہ بلانے کے اخراجات بچانا چاہتے ہیں انہیں کافی فائدہ ہوتا ہے کیونکہ اس طرح وہ اہل خانہ کی آمد و رفت کے اضافی اخراجات سے بچ سکتے ہیں خروج عودہ کی مدت میں توسیع کے حوالے سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ کارکن چھوٹی پر ہے خروج عودہ ایکسپائر ہو گیا ہے کیا بیرونے ملک ہوتے ہوئے خروج عودہ کی مدت میں انفرادی طور پر توسیع کی جا سکتی ہے یا پھر نہیں اس کے جواب میں جواداد کا کہنا تھا کہ مملکت سے باہر گئے ہوئے اکامہ ہولڈرز کے خروج عودہ اور اکاموں کی مدت میں توسیع ممکن ہے اکاموں اور خروج عودہ کی مدت میں توسیع کے لیے سپانسر کی مقیم یا ابشہ اکاؤنٹ کے ذریعے کارکن کا انتخاب کر کے اس کے لیے درکار مدت درج کی جائے قبل عظیم مطلوبہ مدت کی فیز جمع کرانا ضروری ہے جو خروج عودہ کے لیے سو ریال مہانہ کے حساب سے وصول کی جاتی ہے جواداد کے ٹوٹر پر متدد سوالات اکاموں اور خروج عودہ کی مدت میں مفت توسیع کے حوالے سے بھی کیے جا رہے ہیں اس کے جواب میں جواداد کا کہنا تھا کہ اہوان شاہی کی جانب سے اکامہ ہولڈرز تاکہ ان کے خروج عودہ اور اکاموں کی مدت میں 31 مارچ 2022 تک کی توسیع کی گئے ہے جو کہ اکامات جاری ہوئے ہیں ان کے مطابق توسیع ان ممالک کے لیے اور ان اکامہ ہولڈرز کے لیے ہوگی جہاں سے براہ راست مسافروں کی عام دورفت پر تحال پابندی آئید ہوگی جوازاد کے ٹوٹر پر جاری فرصت کے مطابق ان میں پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش کا نام اس میں شامل نہیں جن کے شہریوں کے اکامہ اور خروج عودہ یعنی ایکسٹ ری انٹری کے مدت میں مفت توسیع ہوگی تو فرنڈز یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کر لیجئے اور ویڈیو گلاز میں سے لاز تک ضرور دیکھ لیجئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو فرنڈز ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک بلکل نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ